کب پوت ہو چکے آپ کے ماں باپ چار سال ہو گئے اینا دا کوئی بھی نہیں سی تے کتھے میں چھڑ دیئے نانو تے میرا بھی کوئی نہیں مجدوری کر کے سیمیاں وات کے تے گزارا قدی میرا بھی میاں نہیں ہے نہ میرا کوئی پتری ہے بس اللہ ہے اللہ دے سارے تے یہاں اللہ کرے گا انہیں کرنا ہے شوگر دی مریضہ میں میرے شوگر سارا سر دانیانے پر ہے اپنی دعائی بھی نہیں لیں دی میں انہیں دی روٹی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت میرے پاس ایک ماجی بیٹی بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک بچی ہے یہ دونوں بہن بھائی ہے لیکن یہ ان کے نہ والدہ ہیں نہ والد ہیں نہ کوئی بڑا بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے اس کا کپالہ کرنے والا اس کی یہ جو ہم ماجی بیٹی بھی ہیں ان سے جاننا چاہتے ہیں یہ بناتی ہیں سیویاں سیویاں کیسے بناتی ہیں کس طرح بناتی ہیں یہ ان سے جاننا چاہتے ہیں بیٹا اسلام علیکم اسلام علیکم بیٹا نام کیا ہے آپ کا رکمہ رکمہ کے لکمہ رکمہ بیٹا آپ کے وارد نہیں ہے نہیں اور ماں نہیں کیوں ان کو ہارٹ ٹیک آیا تھا وہ دونوں دونوں کو جی دونوں پوتو چکے ہیں اور آپ مطلب کب سے یہ کیا ہی رکھتی ہے آپ کی یہ ہماری ماما کی بڑی بہن ہے اچھا آپ کی ماما کی بڑی بہن ہے مطلب آپ کی خالہ ہے جی تو ان کے قراب رہتی ہیں جی تو کب پوتو چکے آپ کے ماں باپ چار سال ہو گئے چار سال ہو گئے سکول پڑتی ہے نہیں قرآن کی سبق خالہ آپ سے کوئی کام شام کرواتے ہیں بچوں کی طرح آپ کو رکھ رکھ رہے ہیں آپ کا خیال رکھتے ہیں بیٹا آپ سکول پڑھنا چاہتی ہے جی اور قرآن کی سبق جی بھجی یہ بڑی بات ہے ایک خالہ اپنے بانجی کو اپنے بھتیجے کو بانجے کو رکھے ہوئے ہیں مشکل نہیں ہے آج کل تو اپنے بیٹوں کو کوئی نہیں رکھتے ہیں اپنے بہن کے بیٹی کو رکھے ہوئے ہیں اپنے بہن کوئی بھی نہیں سی تکیتے میں چھڑ دی انہوں نے میرا بھی کوئی نہیں مجدوری کر کے سیمیاں واٹ کے تے گزارہ کدی کسی دے کار کام کر کے گزارہ کار دینی ہے کیسے لئے ناشتہ انہوں نے یہ تکر ناشتہ نہیں ہے نہیں کیتا انہوں نے نہ کرایا دیتے نہ بیل دیتے بڑے لہات بہت حالات خراب بچے ہیں دا دل کر دیا پڑھانتے کی کرا کتھو پڑا مائنہ نو نہیں ہے وسائل میرے کو کہ میں انہوں پڑھا سکا میرا بھی میاں نہیں ہے نہ میرا کوئی پتری ہے بس اللہ ہے اللہ دے سارے تھے یہاں تے پتہ لگا سی میں کہے جاں مائنہ دا کجی بجلو میری تے خیرنہ دا کوئی مستقبل بان جائے بچی ہو بچائے کی کرا سیمیاں بٹنیاں بات کے تے لوکاں گی کار کار جا کے بیچ رہی ہیں وہ پھر لے آکے تھوڑا سو دو سو کر آئے دا راکھ لائیاں کنا نکھوالا این جو بکت بکرنے بوت مارے لاتنے مائن جی آپ مجھے بتائیں کیا آپ سیمیاں بناتے کیسے ہوئے ہیں سو جی دیاں بڑا نہیں ہیں آٹا گھن کے ناو دھاتے آتھ دینار پتھے آکڑ جاندے نے انجنج بڑھائی دیا نے جو پھر بیچ نہیں ہے پانچ سو روپے کلو ایسا تو آپ دن میں کتنا سیویوں سے کتنا پیسے کم آتی ہوئے ہیں بس کدی پانچ سو کم آ لینے ہیں کدی سات سو بھی تک دی نہیں تو مشین اپنا ہے کہ نہیں کسی نے نہیں ہے ہاتھ نا آچھا ہاتھ دینا تو اگر آپ کو مشین مل جائے پھر مشین مل جائے تو اچھی ہے مشین مل جائے تو فیٹ بہت مطلب آپ کو سیویوں کے لیے بنانے کے لیے مشین مل جائے تو آپ اس سے ڈبل کما سکتے ہیں ہاں جی اور یہ کام کب سیکھا ہے آپ نے یہ دونا میرا بندہ مریا میں وہ دونا کرنے ہیں کوئی سارا ہی نہیں ہے کون دیندھے آج کل پہن پڑا کوئی نہیں اللہ کرے گا انہیں کرنا ہے شوگر دی مریضہ میں میرے شوگر نا سارا سر دونی ہونا پڑے ہیں اپنی دوائی بھی نہیں لہن دی میں انہیں دی روٹی دو اجی تکراں باتیاں ناشتہ نہیں کیتا بیٹھا اللہ نہ کرے آپ کے خالہ کو کچھ ہوگیا پھر آپ لوگ کہاں جائیں گے کچھے نہیں کوئی بھی نہیں ہاں کوئی بھی نہیں آپ سکول پڑھتے ہیں نہیں سکول کیوں نہیں پڑھتے ہیں حالات آپ کے سامنے تو آپ خالہ کے ساتھ سیویاں جو بناتے ہیں آپ گھروں میں آپ اس کے ساتھ ہوتے سیل کرتے ہیں ہاں جی آپ کی ماں باپ پہت ہو چکے ہیں تو آپ کے کوئی مامو چچا کوئی اپنے ارشدداروں میں سے آپ کا پوچھنے والا کوئی نہیں آئے نہیں کوئی نہیں آئے آپ کا مامو نہیں ہے نہیں نہیں چاچا نہیں اجھا ناظرین اگر ہو سکیں آپ لوگ اسے گزارش ہے کہ ہم ان کے لئے سیویوں کی ایک مشین لے کے دیں تاکہ یہ جو بچے ہیں یہ بڑے ہو جائیں تو اپنے بلبوتے پہ خود کی کمائی پہ بڑے ہو جائیں جیسے آپ لوگ کو معلوم ہے کہ موت اور زندگی کا تو کوئی بھی پاتا نہیں ہے اس کا تو کوئی بروس ہے ہی نہیں یہ بچوں کا سر کا سایا کوئی بھی نہیں ہے اگر ہیں اللہ کے بعد تو وہ ان کے حالہ ہیں اگر اس کو کچھ ہوا تو ان کا دیکھ بل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا حالہ اب ماں جی اگر کوئی ایسا بندہ ملے اگر وہ کہے کہ میں ان دونوں بچوں کو اپنے بچے سمجھ کر اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں تو نہیں ایسا نہیں نہیں آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لئے سیویوں کی مشین چاہیے اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو رابطہ کریں تب تک کے لئے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ پس